بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر جاندار کو آ کر رہے گی اللہ رب العزت قرآن کریم کی صورت علی عمران میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس زائقت الموت ہر جان موت کا مزہ چکنے والی ہے ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے فقط اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہے گی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت انسان کے دل میں چپتا ہوا ایک کانٹا ہے دوستو موت کی طرف سب سے پہلی توجہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت دلائی جب وہ جنت الفردوس میں قیام پذیر تھے اس زمانے سے آج تک اس کا کانٹا انسان کے دل میں پیوست ہے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر آج تک دریافت نہیں ہو سکی جدید سائنسی ٹیکنالجی اور بے پناہ تجربات کرنے کے بعد بھی کسی سائنس دان کو اس قلن نہ ہو سکا کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حشر ہوتا ہے دوستو موت کے راز کو جاننے کے لیے سائنس دانوں نے کئی قسم کی تجربات کیے ان سائنس دانوں نے ایک موت کے قریب شخص کو چاروں طرف سے بند شیشے کے واکس میں رکھ کر دیکھا کہ اس کی روح کس طرح نکلتی ہے اور کہاں جاتی ہے ایک دیسرے شخص کا مو اور ناک کو مسالے سے اس طرح چپکا دیا گیا کہ سانس اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ آسکے لیکن مرنے والے مر گئے اور ان سائنس دانوں کے پلے کچھ نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ ایک موت کا شکار ہو جانے والے شخص پر تجربہ کرتے ہوئے سائنس دانوں نے اس کو قبر میں دفن کیا اور ساتھ ایک کیمرہ بھی رکھ دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے باہر ایک ٹی وی کی مدد سے یہ قبر کے اندر کا منظر دیکھنے لگے کچھ دیر تک کیمرے میں شخص کی لاش دکھائی دیتی رہی مگر اچانک سے ایک تیز روشنی نمدار ہوئی یہ روشنی اس قدر طاقتور تھی کہ ان سائنس دانوں کے سب کیمرے اور ٹی وی پھٹ گئے اس موقع پر موجود افراد خوف کے مارے اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے دوستو موت کو لے کر ایسے کئی تجربات کیے گئے مگر کسی سائنس دان کو موت کا راز حاصل نہ ہو سکا اس لیے انہیں یہ تجربات بند کرنا پڑے مگر امریکی سائنس دان ابھی تاکس کی خوج میں لگے ہوئے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی نہ ہوگا اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی کوئی سائنس دان نت نئے تجربات کرنے سے باز نہیں آتے دوستو ان تجربات اور فلسفوں میں انہیں ایک فیسر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی اس کے باوجود انسان موت کا راز پانے کی کوشش اور جھمیلے میں پڑا ہوا ہے موت پر کامیابی پانا ممکن ہی نہیں ہے سائنس دان اپنے آلہ سے آلہ جو نئی تحقیق کرتے ہیں وہ انہیں مزید حیرت زدہ کر کے رکھ دیتی ہے اس کے باوجود مگربی تہذیب چونکہ خدا اور اس کی صفات سے آشنان نہیں ہے اور مادی ترقی کے بلبوتے پر خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش میں ہے اس لئے سائنس دان اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ موت اور حیات کا نظام سائنس کی دسترس سے باہر ہے انسان کی حدود متین ہے اس سے آگے ایک ایسی دیوار حائل ہے جسے انسان کبھی عبور نہیں کر سکتا اس دیوار سے آگے وہ حقائق ہیں جنہیں آسمان و زمین کا مالک ہی صرف جانتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست احباب اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ